بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو کلاس نائن چیپٹر نمبر ٹو ہے اور اس کی ایکسرسائز ٹو پینٹ ٹری ہے اس کا انٹرڈکشن جو ہے ہم لاس لیکچر میں کر چکے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو اس کی پلیلیس میں نے بنا دیا آپ وہاں پہ جا کے ایزی لی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس ہے ایکسرسائز ٹو پینٹ ٹری اور اس کے آگے سے ہم کسٹنز جو ہیں وہ سالف کریں گے تو کسٹن نمبر والے ہمارے پاس کہ write each radical expression یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی radical expression ہوں گے آپ نے ان کو exponential notation میں یعنی کہ exponential form میں لے کر آنا ہے اور جتنے بھی exponential expressions ہوں گے ان کو آپ نے radical notation میں لے کر آنا ہے لیکن ہم نے کہہ رہے ہیں ہمیں آگے کہا جا رہا ہے کہ do not simplify آپ نے اس کو simplify نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو solve کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا radical form میں ہے اور اس کو ہم نے exponential form میں کیسے کرنا ہے تو first of all اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ question number one کا part one ہے جس میں آپ کے پاس دیا ہوا ہے three یعنی کہ یہ index ہے ہمارے پاس three اور یہ radical form ہے یعنی کہ یہ radical sign ہمیں بتا رہا ہے یہ کون سا form ہے radical form ہے اور یہ ہمارے پاس جو اندر ہوتا ہے اس کو ہم radicand کہتے ہیں یا پھر ہم اس کو base کہتے ہیں تو اس کو ہم نے solve کیسے کرنا ہے first of all ہم لوگ لیکھیں گے اس کو ایسے ہی minus 64 ٹھیک ہے اس کے اوپر radical sign اور یہاں پہ آگے index اور یہ equal to کا sign لگا دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہ base جو ہے یعنی کہ جو radicand ہے وہ ہمارے پاس ایسے ہی لکھا جائے گا یہ جو ہمارے پاس ہے radical sign ہے اور یہاں پہ جو index ہے یہ بلی جو ہے ہمارے پاس fraction میں لکھی جائے گی اور اوپر اس کی power یعنی کہ one لکھیں گے اور یہ جو index ہوگی اس کو fraction میں denominator کے طور پر لکھیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس radical form ہوگے اور یہ ہمارے پاس آگیا answer question number one کے part one کا اسی طریقے سے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کون سی form لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس exponential form لکھی ہوئی ہے اس کو ہم نے radical form میں لے کر آنا ہے مطلب اس طرح کی form میں لے کر آنا ہے تو ہم اس کا solution سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو ایسی لکھیں گے 2 اور اس کے پر power ہے 3 over 5 یاد رہے گی یہ میں نے آپ کو اس کا difference جائے introductory ویڈیو میں بتایا تھا ہمارے پاس denominator میں ہوتا ہے وہ base کی power ہوتی ہے اور یہ جو ہمارے پاس denominator میں ہوتا ہے یہ ہمارے پاس index پہ لکھا جاتا ہے یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے نا اوپر والا جو ہے number کی power base کی power پر جاتی ہے اور نیچے والا جو ہے وہ ہمارے پاس index بن جاتا ہے یعنی کہ exponential exponent بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس answer آگیا اس سے زیادہ ہم نے اس کو simplify نہیں کرنا جی تو class اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس exponential form لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھنا ہے solution solution میں ہم لوگ لکھیں گے minus 7 1 over 3 ٹھیک ہے equals 2 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ انہیں exponential form کو radical form میں لکھنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے minus 7 چکے یہاں پہ base ہے تو base ویسے ہی رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ radical sign لگائیں گے اور یہ جو denominator ہے یہ ہمارے پاس index بن جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے y raised to power minus 2 over 3 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ solution لکھتے ہیں solution لکھنے کے بعد ہم y minus 2 over 3 ایسی لکھیں گے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس دیکھیں radical میں پہلے ہم لوگ یہ جو base ہے base ہم اس کو ایسی لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو minus 2 ہے یہ ہمارے پاس base کی power بنے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو radical کے اوپر جو index ہوتی ہے لکھی ہوئی وہاں پہ ہمارے پاس جو نیچے والا fraction ہے fraction کے اندر جو نیچے والا number ہے جو کی denominator ہے وہ ہمارے پاس index میں آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس کیا بن گئی یہ ہمارے پاس radical form بن گئی اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس xss23 کا question number 1 complete solve ہو گیا ہے انشاءاللہ اس کا next part جو ہے وہ ہم next ویڈیو میں کریں گے کیونکہ اس طرح سے بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے اور بچے دیکھتے بھی نہیں ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next ویڈیو بھی میں آج ہی upload کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کا کوئی بھی loss نہیں ہو so keep learning keep sharing see you in the next ویڈیو take care and I love you